السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بات بلکل واضح ہے کہ خود ہندوستان کی بر سغیر کی ملت ہندیہ کا اگر تعلق ہے تو قاسم نانوتوی سے ہے شیخ الہن سے حسین احمد مدنی سے ہے انور شاہ کشمیری سے اس طرح کے جو نواب غیر روزگار ہیں ان سے ہے وہ ہے دیوبند جو عالمی تھا وہ ہے دیوبند جس کی تاریخ ہے روشن و تابنا لیکن وہ دیوبند جو دو دھڑوں میں بٹ جانے سے شروع ہوا ہے جو کانگریس کی دیوی کی پوجہ پارٹ سے شروع ہوا ہے اس کی آمد سے شروع ہوا ہے اور اس کے لیے جیل بھر و تحریک سے شروع ہوا ہے وہ دیوبند ایسا ہے کہ اب وہ باطل پرستوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے افسوس ہے علمناک بات ہے لیکن واقعہ ہے کہ ایک طرف ترکی کے مصطفیٰ کمال کو غازی سمجھا جاتا تھا اسی دیوبند میں وہی دیوبند ہے جو صدر عبدالناصر کے ساتھ رہا وہی دیوبند ہے جو قذافی کے ساتھ رہا اور وہی دیوبند ہے جو آج آل سہود کے مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ آل سہود جنہوں نے ساٹھ ہزار طلبہ کو اور نوجوانوں کو خواز کو عوام کو بڑے بڑے علماء کو جنہوں میں چھوس رکھا ہے وہ آل سہود جنہوں نے پورے ملک جزیرت العرب میں یہودیوں کو سلیبیوں کو سہیونیوں کو مواقع دے رکھے ان کے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں وہ آل سہود جن کا سرپرست ٹرمپ ہے جن کی دوستی نیتن یاہو سے ہے جو پورے جزیرت العرب میں سینما گھر قائم کر رہے ہیں تھیٹر قائم کر رہے ہیں بچے بچے کو معلوم ہے جن کی وجہ سے یمن مظلوم ہے جن کی وجہ سے شام مظلوم ہے یہ جو آل سہود ہیں آج آپ کا جو دیوبند ہے ملنہ سلمان بیجنوری وہ آل سہود کے تلوے چھٹنے میں لگا ہوا ہے آج آپ کے ہاں حق ختم ہو گیا آپ احقاق حق اور ابتال باطل کہتے ہیں آپ کا یہ احقاق حق وہ ہے جس نے ملک کو پہلے دو ٹکڑوں میں باتا بریلویت اور دیوبندیت الگر ٹکڑوں میں بٹی ملک آدھا آدھا تقسیم ہو گیا یہ کہتے ہیں بریلوی کہ ہم دو تہائی آپ ہیں آپ ہیں جنہوں نے دیوبند کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے جمعیت کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے تبلیغ کے دو ٹکڑے کی آپ ہیں جنہوں نے مزاہ علوم کے دو ٹکڑے کی آپ کا یہی مساج ہے آپ کا یہی کام ہے یہی مشن ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کون سی تنظیم آگے آئے گی ہے اس کے ٹکڑے ہوں گے جماعت اسلامی آپ کے نزدیک گمراہ ہیں اہلِ حدیث آپ کے نزدیک گمراہ ہیں ان کے فتنے کی تردید کے لیے مناظروں کے لیے آپ نوجوانوں کو طلبہ کو تیار کر رہے ہیں ایک طرف آپ وہ کرتے ہیں دوسری طرف آپ پرسنلہ بورٹ میں شیعوں کے ساتھ بہروں کے ساتھ بریوریوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی طرح اور کیا چاہ کرتے ہیں آپ اس وقت آپ اس وقت سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اس کے جرائم سے پوری ملت کا بچہ بچہ واقف ہے آج دنیا جانتی کہ محمد ابن سلمان ایک طرف ظالم بھی ہے اور ایک طرف فہاش بھی ہے اس نے جزیرت العرب میں جو ہمارا حرم ہے پورا ملک حضور نے فرمایا تھا اخرج اليہود والنصارہ من جزیرت العرب حضور نے فرمایا تھا اخرج المشرقین من جزیرت العرب آپ کا ابو زبی آپ کا دبائی آلِ نہیان کا یہ علاقہ یہ جزیرت العرب کا ہے ابھی یہاں پوپ کا بلائے گیا اور اس کا وہ اکرام کیا گیا جو صدر جمہوریہ کا کیا جاتا ہے اور وہاں چرچس قائم کیے گئے اور وہاں مندر قائم کیے گئے آپ کی زبانیں حق کے لیے نہیں کلتی ہیں یہ حقاق حق کس کے لیے ہے وردہ ساتھ کے لیے یہ حقاق حق اور افتال باطل صرف تبلیغ کے لیے وردہ سلمان بیجنوری صاحب آپ نصیحت فرما رہے کہ صلاحیت کا استعمال بھی چاہیے جو آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے کچھ لکھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے اور جو وقت کے ظالم ہیں اور وقت کے مجرم ہیں میں نے بتایا کہ صالح مغامسی نے ابو بکر صدیق کا نام لے کر گستاخی کی خالد بن الولید کا نام لے کر گستاخی کی رضی اللہ عنہما اور آپ کے عبد الرحمان سدیس نے حضرت عمر کی صفت حضور نے فرمایا تھا وَمُلْهَمْ وَرْمُحَدَّسِ يَيُنْكَ اَگَرْ اِن يَكُ فِي أُمَّتِ مُحَدَّسٌ فَعُمَر آپ کے جناب سدیس نے محمد بن سلمان جیسے مجرم کو ایاش کو ججرت العرب کو فروغ کرنے والے انسان کو محدث قرار دیا ملہم قرار دیا احقاق حق کہا گیا ابتالِ باطل کہا گیا ذرا براہ کرم اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھئے اور دیکھئے کہ آپ وہ دیوبند نہیں ہیں وہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کا ہی کہا ہے وہ دیوبند ہمارے نوجوان عزیز شکیب قاسمی کا ہے وہ دیوبند ہیں جو جو بانی کی میراز سمالے ہوئے ہیں اور آپ بانی اور بانی کی اولاد کے باغی ہیں آپ نے دھکے دے کر ان کو اس دیوبند سے نکالا جو انہوں نے بنایا جو ان کا ہے جس میں ان کا فکر چلا آپ اس دیوبند کے باغی ہیں آپ ان پر ظلم کرنے والے ہیں دنیا جانتی ہے کہ قاری طیب صاحب سسکتے رہے روتے رہے تلپ تلپ کر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نات کا نظرانہ پیش کیا جو درد سے بھرا ہوا ہے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے مقاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمے جاتا تھا اور وہ بڑی شفقت فرماتے تھے تو ان سے بھی وہ درد چھلکتا تھا اور کتنے لوگوں کے اندر وہ درد رہا ہے آج بھی موجود ہے تو ان زخموں کو مت چھیڑی ہے اور ان پپڑیوں کو مت اکھاڑی ہے آپ کا جو دیوبند ہے وہ برسغیر میں بھی تسلیم شدہ نہیں آپ کو ملت آپ کے اندر سے ملت کسی کو قائد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مقام تھا مقاری طیب صاحب کا اور ان کے بعد مقام تھا مہنہ سالم قاسمی صاحب کا اور اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اور علم کو عدب کو شائستگی کو شرافت کو نرمی کو دیکھتے ہوئے وہ مقام ہے میں سمجھتا ہوں مہنہ ابو صفیان قاسمی کا ان کے پاس اگر پیسہ نہیں اور آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور آپ نے دولت کے مراکس سے رابطہ قائم کر رکھا اور بلڈگیں بنا سکتے ہیں اور زیادہ طلبہ کو لا سکتے ہیں اس سے نہ اللہ کیا عزت ہوتی نہ رسول اللہ کیا مسلک صحیح مسلک پر بھی قائم رہنا ہے اور شرافت کے ساتھ رہنا ہے مسلک نہ کسی پر تھوپنا ہے نہ احقاق حق کا شور مچانا ہے احقاق حق اگر کرنا ہوتا ابتال باطل کرنا ہوتا تو سعودیہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے آپ اور وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ تو عبدالناصر کے ساتھ رہے انور استادات کے ساتھ رہے مصطفیٰ کمال کی تعریف کرتے رہے اس کو غازی کہتے رہے آپ کا یہ دور ہے اور آپ کا یہ دائرہ ہے اس لیے اس دیوبند کو اپنے دیوبند کے ساتھ مت جوڑیے دو دیوبند ہیں ایک دیوبند الگ ہے اور وہی اصل دیوبند ہے وہ مانا قاسم نونتوی کا ہے اور آپ کا وہ دیوبند ہے جو صد سالہ اجلاس میں کانگریس کی دیوی اندرہ کے ذریعے وجود میں آیا جس کے بعد دیوبند پولیس لگی تھی پی ایسی لگی تھی طلبہ کے کیمپ تھے وہ بیچارے موٹا چھوٹا کھا رہے تھے ان پر کتنے دن مظالم ہوئے پھر اس کے بعد جمعیت ٹوٹی پہلے دیوبند ٹوٹا پھر جمعیت کے کتنے ٹکڑے ہوئے ایک مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ ٹکڑے ہوئے یہاں تک کہ گھر ہی میں چچا بھتیجے کے جو اختلافات ہوئے دنیا جانتی پھر اس سے پہلے مزار علوم کو توڑا گیا یہ سب بھی اسی اسی کا تسلسل تھا وہی سنت جاریہ تھی جو دیوبند کے اس حلقے نے جاری کی اور پھر آج وہ اسی کردار کو تبریغ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اس لیے بات نہ بڑھائیے اور اتفاق اور اتحاد کی بات کیجئے ورنہ یہ موضوع اگر چلے گا تو پھر وہ سارے مردے بھی اکھڑیں گے زخم بھی پھر کھول دیا جائیں گے خون رسے گا وہ جو آپ کے پڑوس میں دیوبند ہے وہ اصل دیوبند ہے میں کھل کر کہتا ہوں وہ اصل دیوبند ہے وہ ہے حضرت مرانہ قاسم نانو تیر احمد اللالہ کا جو عالمی شخصیت تھے وقت کی سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں آج کی سپر پاور ٹرم کی ہے خبیص دیوز ٹرم کی ہے جس کا جس کا ادنا ساتھی اور غلام محمد بن سلمان ہے اور دوسرا ساتھی بیتن یاہو ہے اور آپ آپ کا دیوبند آج محمد بن سلمان کے جو گماشتے ہیں ملازم ہیں اور جو اس کے ادھر ادھر دنیا میں پبلسٹی کے لیے بھیجے جانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو دنیا نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں اور پوری دنیا ان سے کراہت کر رہی نفرت کر رہی ان کو غلازت سمجھ رہی اس لیے آپ ان کا حوالہ مت دیجئے ان کھپچیوں سے خود گر پڑیں گے یہ بے جان کھپچیاں ہیں ان کے سارے اپنی عظمت کو یا اپنی تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش مت کیجئے اپنی تاریخ آپ اس وقت سے شروع کیجئے جب آپ نے دو دھڑ کیے ٹکڑے کیے اس وقت سے اپنی تاریخ شروع کیجئے اور مولانا قاسم نانوتوی سے جو تاریخ مولانا حسین احمد مدنی تک ہے وہ بھی ٹکرہ تھے رہے وقت کی سپر پاور سے آج کی سپر پاور کے ایجنٹوں کے تلوے چھاٹھے جا رہے ہیں کوئی نسبت ہے تو وہ دیوبند الگ ہے یہ دیوبند الگ ہے پوری ملت کو معلوم ہونا چاہیے دیوبند کے طلبہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے مغالطوں میں نہیں آنا چاہیے کہنا چاہیے مطالبہ کرنا چاہیے مولانا سلمان بیجنوری سے منعبدالخالق مدرہ اسی سے تمام بڑوں سے کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں جزیرت العرب کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے اس کو مسک کیا جا رہا ہے وہاں سینما اور تھیٹر قائم کیا جا رہا ہے اوریانیت کو عام کیا جا رہا ہے ہر جگہ اس کے فوٹو ہے تمام ٹی وی چینل پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اس کے بارے میں کھل کر بولیے وہاں جو جیل میں بڑے بڑے علماء حضرت شیخ صفر الحوالی ہیں حضرت سلمان العودہ ہیں اور ان کے علاوہ بیسیوں علماء ہیں جلیل القدر علماء ہیں جن کو بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ٹھوسا گیا ان کے لئے کیوں مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے بھی میں لکھ چکا ہوں سعودیہ ہی سے اور اس حلقے سے جس حلقے کے آج آپ معتقد ہیں اور ان کو دل دیے بیٹے ہوئے ہیں وہ کتاب شاہ حودی الدیوبندیہ وہ آپ کو اس نظر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے قادیانیوں کو دیکھتے ہیں وہ صوفیہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے فری میسن کی مصونی تحریک کو پیش کرتے ہیں ان کے حوالے دیتے ہیں آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں میجر اسلم نے جو مقالہ لکھا تھا وہ مقالہ اس موضوع پر تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی قادیانیت کے بانی تھے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پر چیخ پڑی ہے اس پر سخترین ایکشن لیجئے لیکن افسوس ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ ہیں اور عالم عربی کے ظالموں کے ساتھ ہیں آپ اسلامی تحریکات کے ساتھ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کی علماء کی تنظیم اتحاد علماء المسلمین کو اس محمد بن سلمان نے دہشتگر تنظیم کہا ہے الاخوان المسلمون کی پوری عالم عربی کی وہ تنظیم جو اصلاحی دعوتی ثقافتی تعلیمی و تربیتی تنظیم ہے اور ہزاروں افراد جس سے بڑے صالح و نیک پیدا ہوئے اس تنظیم کو دہشتگرد کہتا ہے اسرائیل سے جو ٹکر لینے والی تنظیم حماس کی ہے اس کو وہ دہشتگرد کہتا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی کو دہشتگرد کہا گیا اور بھی تازہ بیان مجھے بتایا گیا کہ وزارت خارجہ یا وزارت داخلہ کی طرف سے آیا ہے کہ تبلیج جماعت بھی اب دہشتگردوں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ آپ کا دیوبند ان کے ساتھ کھڑا ہے مجرموں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ تو اس دیوبند کی نسبت اس دیوبند سے مت کیجئے جو مولانا قاسم نانوتی کا تھا شیخ الہند کا تھا مولانا حسین احمد مدنی کا تھا مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا اور اس طرح کی عظیم الشان شخصیات کا تھا وہ دیوبند مرہوم ہو گیا اگر اس میں کچھ رمق باقی ہے تو مولانا ابو سفیان کے ادارے میں ہے اور آپ کے دیوبند میں وہ رمق نہیں باقی رہ گئی ہے انتقال ہو گیا ہے اس پرانے دیوبند کا اس کی قبریں ہیں آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے مدرس اور سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے محدث و مفسر اور شیخ الحدیث حضرت مہنہ سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہ تو ہم نے خلق کر کہا ابھی تازہ ان کا بیان آیا ہے کہ دیوبند میں برائے نام علم رہ گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی نہیں رہے گا تلکل ایام ندعویلوہا بین الناس یا آیت کریمہ پڑی ان کا کہنا ہے کہ اب تو حالت یہ ہے کہ دیوبندی اپنی مسجدوں میں اپنے لوگوں کی قبریں منا رہے ہیں اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے ان قبروں کی پوجہ پاٹ کی جائے گی یہ آپ کے شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس برائے نام علم رہ گیا وہ انہ فرما رہے ہیں بتیس سال سے تلاش ہے کوئی مفتی مل جائے مفتی نہیں ملنا بتیس سال سے تلاش کیا جا رہا ہے کوئی اچھا مدرس مل جائے مدرس نہیں ملنا یہ بیان بھی میں اپنے بیان کے ساتھ شامل کر دوں گا اور ساتھ ساتھ ایک مضمون بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں جاری کروں گا مولانا تقی عثمانی صاحب کی مضمون کو بھی دوں گا مولانا خالی صحف اللہ صاحب کے بھی مضمون کو دوں گا دیوبند وہ ہے جو خالی صحف اللہ کی زبان سے بولا ہے دیوبند وہ ہے جو مولانا تقی عثمانی کی زبان سے بولا ہے اس وقت لوگوں نے موقع غریمت جانا دو تین سال پہلے مولانا تقی عثمانی صاحب نے محبانا مخلصانا مشفقانا ایک خط مجھے لکھا تھا کہ تیس پاروں کے بارے میں جو بات تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتشار نہ ہو ایک خدشہ ظاہر کیا تھا میں نے ان کو بھی خط لکھا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے پورا مضمون وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات مستحضر نہیں ہے کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے اور پھر اپنی تحقیقات میں نے شائع کی گفتگو کی پورے ملک میں علماء کرام سے میں نے ملاقاتیں کی ان کے سامنے بیٹھ بیٹھ کر پورے مسئلے کو واضح کیا اور بات بلکل سمجھ میں آگئی پھر مجمع الملک فہد جو مدینہ منورہ میں ہیں ان کو میں نے خط لکھا گیا آپ کے ہاں سے بھی جو قرآن چھپ رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح غلطی ہو رہی ہے اگرچہ وہ کم از کم والمحسنات کو پارا نہیں شمار کرتے ان کی آئی احتمام ہے ایسی چودھوہ پارا ان کے ہاں سورے سے شروع ہے یہ تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے کیونکہ معلوم ہے کہ جو تبدیلی جو تبدیلی کسی زمانے میں کی گئی اور جس طرح پارے مرتب کر دیا گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور میں نے اپنی تحقیق سے پیش کر دیا ہے کہ یہ عمل ساتھویں صدی کے اخیر میں یا آٹھویں صدی کے شروع میں ہوا ہے چونکہ پاروں کا کہیں بھی ذکر نہ تبری کے ہاں ہے پاروں کا کہیں بھی ذکر نہ رازی کے ہاں ہے نہ کرتوبی کے ہاں ہے تصور بھی خواب میں انہوں نے یہ پارے نہیں دیکھے تھے جو بعد میں ایجاد کر لئے گئے غالباً آٹھویں صدی کے شروع میں یا ساتھویں صدی کے اخیر میں یہ سب باتیں میں نے وضاحت سے لکھ دی ہیں میں نے جو قرآن پاک شائع کیا ہے اس میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں محتقی عثمانی صاحب کے علوم القرآن سے بھی مضمون کا وہ عصہ لیا ہے جس میں رکوع و روقع وغیرہ سے متعلق انہوں نے بہت اچھی تحریر فرمائی ہے اس لیے جو خط ابھی بعض لوگوں نے جاری کیا وہ صرف شرارت ہے خباست نفس ہے محتقی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں وہ بڑے قابل قدر عالم ہے اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا محبانہ مخلصانہ مشفقانہ اور سروں آنکھوں پر وہ مشورہ لیکن جو میرے پاس تحقیقات ہیں وہ میں نے پیش کر دی ہیں جن سے ہر عالم کو مطمئن ہونا ہے کوئی پھر اس کے بعد نہ خدشہ ظاہر ہوا ایک چیز واقعے میں آگئی جن خدشات کا انہیں خطرہ تھا وہ الحمدللہ پیش نہیں آئے اس لیے ان چیزوں کو اچھالنا شرارت اور خباست ہے یہاں تک کہ ابھی میرا بنگلے دیش کا پروگرام تھا ہو سکتا ہے وہ تو وہاں پر بھی کچھ خبیص نفس لوگوں نے شریر نفس لوگوں نے یہ کہا کہ ساتھ کے ساتھ یہ ہے تائید کر رہے ہیں ہم ان کا پروگرام ملتوی کر آ دیں گے ظاہر ہے گھٹیاپن کی انتہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں ڈنڈے چلائے جنہوں نے وہاں کھمے بازی کی ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تو میں بھی ان کو سلام کرتا ہوں یا یوں کہ یہ کہ ان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں یا یہ کہ میں ان سے جو بات بھی کہتا ہوں سلامتی کی کہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان سے کترا کر نکل جاؤں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةً قلت لا یعنی شغوف قلبه بالوجد ذہبا اذا مغاب حن لها فآبا تولع في صباح فلا تلومه محبا شبافي وَلَقَدْ أَمُرْضَيْتُ وَلَقَدْ أَمُرْضَيْتُ محبا شد جواب